موسیقی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باری باری یہ سارے آپ کو اپنے ایریاز کے اندر بتائیں گے کہ اب تک کیا پروگرس ہوا میں آپ سب کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سیچویشن ہے کیا اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج کل آج تیس اپریل کو کیسز ہونے چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا جب ہمارے چھبیس کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کیا اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا اور اس کی وجہ سے آج باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا موازنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں ہم جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ پریشر ہوگا ہسپٹلز میں وینٹی لیٹرز جتنے پاکستان میں ہیں اب تک ہیں ایک وقت پہ یہ سوچ دی کہ یہ سارے وینٹی لیٹرز بھرے ہوں گے تو اور وینٹی لیٹرز کا مطلب کہ جو ہیں انٹینسیف کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہسپٹل جانا پڑتا ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسیف کیئر کے جو ہسپٹل میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے حالات بہت بہتر ہیں تو باقی دنیا سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں کیا حالات ہیں ان کے تقریباً جو آخری میں نے دیکھا تھا ساٹھ ہزار لوگ تک مر چکے تھے اور دو تین یورپین ممالک میں بیس پیس ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں میری کل پریزیڈنٹ روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی اور ان کی ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے برا امپیکٹ پڑا جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا جانی نقصان ہوا وہ ایران میں تھا ان کے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار یا چھ ہزار کے قریب ان کی فوت گیاں ہوئی تھی اور کافی زیادہ انفیکشن تھی تو ان سے بھی میری بات ہوئی آج میری پریزیڈنٹ سی سی جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہے ان سے بھی بات ہوئی تو میں پہلے میں ایران کا آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف وہ بڑی گیدرنگز یعنی شادیاں کالیجز سکولز یونیورسٹیز ان کو انہوں نے بند رکھا ہے ریسٹورانٹس بند رکھے باقی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی یہ خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے بچاتے باقی ملک کے اندر جو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے تو لہٰذا انہوں نے اپنا اپنے سارے باقی کاروبار سارا انہوں نے فیصلہ کیا چلانے کا مصر کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ وہ وہی سکول کالیجز یونیورسٹیز جو بڑے بڑے جدر بھی اجتماع ہوں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن انہوں نے بھی اپنے جو جدر زیادہ ان کے دہاڑی دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیے کنسٹرکشن چلنے دی مصر کے اندر اور ان کا بھی ہمارا طرح کا ہی اب تک اگر مصر اور ہمارا دیکھیں تو یہ کی ہے ہمارے جتنے بھی امواد ہوئی ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں اور ان کے بھی معاشی حالات ہماری طرح کے تھے برے تھے انہوں نے بھی باہر سے کرزے لیے ہوئے تھے تو ان سے پھر ہم نے جو بات چیت کی تو ہمارا جو لوگ ڈاؤن تھا ان سے زیادہ سخت تھا لیکن اس کے باوجود جتنی امواد ہوئی وہ تقریباً ایک ہی ہیں اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا اگر اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے چھے مینے چلے گی سال کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی آہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے آہ میں اب آہ آپ کو وہ جو جو ہم اب تک کر کر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے حساس ہے میری ٹیم کو پوری طرح حساس ہے کہ جو دہاری دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورانٹس میں کام کرتے تھے جو ہمارے ٹیکسی والے جو رکشہ والے ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا جس کی میں خاص طور پر ڈاکٹر سانیہ نشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا زبرتست پروگرام کیا کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا کہ کوئی پولٹیکل کنسیڈریشن نہیں تھے صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا ان کو پیسے پچائے گئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے مجھے بڑی خوشی ہو دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا ہے اب تک چھاسٹھ چھاسٹھ لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے چھاسٹھ لاکھ خاندان تک اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے اکاسی عرب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک اور بیس لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن تک پہنچ جائے گا اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائیم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اب جو پرائیم منسٹر ریلیف فانڈ ہے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوں ہیں تو اس میں ہم نے ایک بڑی سوچ سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے ہیں اس کے ہم نے دو طریقے رکھا لے ہیں ایک تو ہم ایک پھر ایس ایم ایس کیمپین شروع کریں گے جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان سے ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا تو اس سے جو بھی میں جو پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں ایک روپیہ جو میں خرچ کروں گا ان لوگوں کی یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں تو جو گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ وہ چار روپیہ دے گی اس وقت تو جو ہر ایک روپیہ مجھے آپ دیں گے ان بے روزگار لوگوں کے لیے چار روپیہ اس اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی کورنمنٹ اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے ایک تو ایس ایم ایس کے ذریعے ہم لیں جو لوگ مستق ہیں وہ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہماری ٹائگر فورس ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈسک رکھیں اس یونین کاؤنسل میں اور خود جا کے دیکھیں کہ کون کون سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے تو کیونکہ وہ ہر یونین کاؤنسل میں جو بھی ہمارے ٹائگرز ہوں گے وہ وہاں کے ہم جو امام مسجد ہوں گے ان سے جو بھی جو زکاة دیتے ہیں یعنی ان سے وہ انفرمیشن گیدر کریں گے اور پتہ چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور میں پھر صرف کہتا ہوں کہ اس پر کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو نادرہ کے ڈیٹا بیس سے دیکھے گیا کہ واقعی یہ مستحقہ یا نہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو میرا فانڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ پچائیں گے حماد عزر اس کی آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم اس کے اوپر اور بھی جو ہم کر رہے ہیں ایک سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں تو اس کی ابھی ڈیٹیلز حماد عزر دیں گے اور میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں حماد کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ موید بھی موید آپ کو بتائیں ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوئے اوبرسیز پاکستانیز اوبرسیز پاکستانیز اور سمجھ آتی ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں آج کل کئی جگہ ان کی کئی ہمارے مزدور ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں کئی جگہ ہمارے اوبرسیز پاکستانیز دنیا میں پھسے گئے ہیں تو اس کے لیے میں نے موید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہیں کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرونے ملک پاکستانی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے یہ ہمارا وی آئی پی ہے اس ملک کا کیونکہ ان کے پیسے کے اوپر ان کی رمیٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں اور میں ایمبسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبسیز ہیں یہ خاص طور پر ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں ان کا دھیان رکھیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایمبسیز پہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور ہماری جو لیمٹیشنز ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں لاسکتے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل پہلے آپ صرف یہ ایک اوورویو دے دیں اس کا کرونا بائرس کا کہ یہ دنیا کی ٹرینڈز جو آپ فالو کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل کا کام ہے کہ وہ سارے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ صوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ہر روز ڈیٹا انیلائز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم پولیسیز بناتے ہیں ہم پوری طرح ان ڈاکٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان سے پوری اڈوائز لے کے ان کی انیلیسز کے اوپر پھر ہم فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہمارا نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے جو اسد عمر کوارڈینیٹ کرتے ہیں تو وہ ہر روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے کیسے چلنا ہے تو ڈاکٹر فیصل کو میں کہوں گا بات کریں اور پھر ڈاکٹر زفر آپ نے بھی پھر وہ جو جو آپ نے بھی پوائنٹ سٹریس کرنا ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو ہلتھ ورکرز ہیں ان کے پر کیا پریشرز ہیں کیا کیا چیزیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ ہم کافی چیزیں ہیں پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹج تھی وینٹی لیٹرز کی ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں وہ وینٹی لیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا اور بڑے سست تھے دنیا کے مقابلے میں پھر وہ جو پی پی ایز ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلوڈنگ ہے وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے پھر کئی چیزیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں ہم اتنی زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کی بھی یہ ڈاکٹر زفر آپ کو بعد میں بات کر دیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ اسید پلیز آپ سرے شروع کریں اوبرال ہم پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہے ان کے اندر اس بیماری کا جو اثر ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے یورپ کے اندر دیکھا یا امریکہ کے اندر دیکھا اور جب یہ بیماری شروع ہوئی پھیلاو شروع ہوا تو کیونکہ ایک نئی چیز تھی تو اس وقت کوئی آپ کے پاس زمینی حقائق اپنے ملک کے موجود نہیں تھے تو آپ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے تھے کہ جو دوسری دنیا کے اندر ہو رہا تھا یا جو ایک موڈلنگ کی جاری تھی تھیوریٹیکل ایک بنیاد کے اوپر پرانی اپنی جو لرننگ سے اس کی بنیاد کے اوپر لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے اور اب اس وقت ہم تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں پہلا کیس آنے کے بعد دو ماہ سے زرہ آدھا کا عرصہ گزر گیا ہے تو اب ہمارے پاس اپنی زمینی حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جیسے بھی وزیراعظم بتا رہے تھے کہ بہت تفصیل کے اندر سے جائزہ لیا جاتا ہے وہ ٹیمز جو یہ موڈلنگ کر رہی ہیں اور ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور مدد کر رہی ہیں ہماری کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو صحت کے حالات ہیں وہ آج سے پندرہ دن کے بعد یا ایک ماہ کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے آگے کیا ہوگا تو اس میں ایک سے زیادہ ٹیم ہے اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طریقے سے بھی وزیراعظم نے بتایا کہ وہ ایکپنٹ جس طریقے سے پاکستان کے سائنس دانوں نے جو انڈسٹری کے ادارے ہیں انہوں نے مل کر جس طریقے سے رسپونس کیا اسی طریقے سے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں جو ہمارے اپیڈیمولوجسٹ ہیں ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان نہیں وہ پاکستان کے باہر امریکہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں تو ان ٹیموں کی مدد سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو پہلے کے اندازے تھے جو بالکل شروع شروع کے اگر آپ کو یاد ہو جو اندازے تھے وہ تو ایسے لگتا تھا کہ اب تک صورتحال جو ہے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی اور کچھ تو موڈل ایسے تھے جس میں لاکھوں امباد کی بھی بات کی جاری تھی الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک کوئی جو صورتحال ہے وہ ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی امباد کے اندر کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے امباد کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے امباد کا خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے ٹریک کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی تک جو پیٹن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دس سے بارہ دن کے سائیکل کے اندر ایک لیول کے اوپر امباد چل رہی ہوتی ہیں جو پہلے جو ہے وہ ایک دو تھے پھر پانچ ساتھ ہو گئے پھر ابھی جو پچھلا دس بارہ دن گزرے آج سے دو تین دن پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں تو پندرہ سولہ سترہ کے قریب اوسط چل رہی تھی اور اس کے بعد وہ سٹیپ چینج آتی ہے تو ابھی ایک اور ہم سٹیپ چینج دیکھ رہے ہیں پچھلے تین دن کے اندر اگر ہم اوسط دیکھیں گے تو وہ تقریباً اکیس بائیس امباد روزانہ کی بنیاد پر بن رہی ہیں لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ قابو سے باہر ہونے والی بات نہیں اسی طریقے سے وینٹی لیٹرز کے اوپر جو ہمارے مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر وہ پچھلے تقریباً دو ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ پچاس اور ساٹھ کے درمی اور جیسے میں نے کہا کہ صرف آج کی صورتحال نہیں دیکھ رہے بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال آگے کیسے جائے گی اس میں خراب خبر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تدزیہ ہو رہا ہے اس کے مطابق آگے امباد کے اندر مزید اضافہ ہوگا لیکن اچھی قبر یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی کہ جس طریقے سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا اس لیبل کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ایک تو یہ حقیقت ہے دوسری حقیقت جو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ معاشی حالات ہیں اور وہ معاشی حالات بھی دو مختلف لیبل کے اوپر ہیں دو مختلف سطح کے اوپر ہیں ایک تو وہ کہ حکومتی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو ریونیو حکومت لاتی ہے جو حکومت کو محصولات ملتے ہیں جس سے وہ پورا ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے جس سے تمام جو ہے ویلفیر کا کام بھی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے ترقیاتی منصوبے بھی اس سے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو تقریباً تیس سے پینتیس فیصد کی کمی نظر آ رہی ہے جو کرونا کے آنے سے پہلے کی صورتحال تھی لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ یہ کہ ایک انفرادی سطح کے اوپر پاکستان کے ایک غریب شخص کے ساتھ یا پاکستان کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ پاکستان کے سفید پوش کے ساتھ کیا صورتحال اس وقت ہے ابھی ایک ادارے نے ایک سروے کیا تھا پاکستان کے اندر بھی کیا اور وہ تمام دنیا کے اندر بھی کیا اور اس سروے نے بھی وہی دکھایا جو اس وقت عالمی کئی جو ہیں ریسرچ ریپورٹس پبلش ہو رہی ہیں عالمی اداروں کی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں اور پاکستان ان دس پندرہ ممالک کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر جو معاشی بوجھ پڑا ہے اور کس کے اوپر دوبارہ غریب کے اوپر سفید پوش کے اوپر متوسط طبقے کے اوپر تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم آگے ابھی جو فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں انہی چیزوں کو سامتے ہیں رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے ان سی سی کا آج میں نے وزیراعظم سے درخواست کی ہے کہ پیر یا منگل کو وہ اجلاس بلائیں گے جس میں تمام صوبائی وزرعالہ بھی ہوں گے وزیراعظم چیئر کریں گے اس کو اور اس کے اندر ہم جو ابھی تک ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہاں سے آگے چلنے کی ابھی ہم نے نو مائی تک کا آپ کو فیصلہ کیا ہوا تھا جو تقریباً نصر رمضان تک کا ہے وہاں سے آگے ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے وہ اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے اور امید یہ ہے کہ اگر پاکستانی جس طریقے سے معاونت کرتے رہے ہیں اگر اسی طریقے سے اور میری تو درخواست ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جو آپ کو آپ اپنے درمیان لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے نظر بھی آئیں ان سے بھی درخواست کریں کہ اگر وہ احتیاط کریں گے تو تمام پاکستانیوں کے لیے آسانی کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے لوگوں کی جو بندشوں کی وجہ سے روزگار کا نقصان ہو رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر مدد ساتھ رہی اللہ تعالی نے کرم کیا تو امید ہماری یہی ہے کہ اگلے ہفتے جہاں فیصلے کریں گے تو ہم آسانی کی طرف جائیں گے جی شکریہ ڈاکٹر فیصل میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا آپ اوورویو دے دے جو ڈیزیز کا پھر ڈاکٹر زفرا جیسے وزیراعظم صاحب نے بتایا ہم روزمرہ کی بیسس پہ بلکہ دن میں کئی دفعہ جو دنیا بھر سے اداد و شمار آتے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان سے ہمیں اداد و شمار مل رہے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں ان کو اینالائز کرتے ہیں اور مختلف طریقہ کار سے ان کے ذریعے کچھ آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ تجزیہ کرتے ہیں اور تخمینہ لگاتے ہیں تاکہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اس کی روشنی میں کیے جائیں اس کے مطابق ابھی تک جو چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے اور اب ہمارے اپنے پاکستان کے جو اداد و شمار ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اتنی ان کی تعداد ہے کہ ہم اس کی اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہیں اور اس سے اچھے نتیجے یا واضح نتیجے نکالے جا سکتے ہیں جیسے حسد عبر صاحب نے فرمایا نہ صرف کہ نئے کیسز کا تجزیہ ہوتا ہے بلکہ اموات اور وہ تمام لوگ جو وینٹیلیٹرز میں ہیں اور ان کی پروگرس کیسے چل رہی ہے کتنے بہتر ہو رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کتنے جو ہیں وہ اپنی جان جان زیادہ جن کی ہو رہی ہے ان تمام چیزوں پر نظر رکھنے کے بعد ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کم از کم اس طرح کی تیزی اپیڈیمک میں نہیں جیسے کہ بہت سے مغربی ممالک میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئی جیسے یورپ میں یا امریکہ میں اس کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم میسج اور حسد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حالانکہ ان سب ممالک کی نسبت ہمارے عداد و شمار کم ہیں لیکن چونکہ اپنے معاشی سسٹم کو اپنے ملک کے نظام کو اور سارے ویل فیر سٹیٹ کے طور پر سوچتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں جس میں ہم نے بزنسز اور کاروبار کھولیں اس ساری سٹریٹیجی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم تمام لوگ ہر فرد اس ملک کا جو ہے وہ اچھی چیزیں وہ اچھی عادات جو ہم نے سیکھی ہیں جس میں ہائیجین ہے جس میں احتیاط ہے جس میں اگر کھانسی ہے تو اپنے آپ کو کور کریں بے جا کراؤڈز اور بھیڑ میں مت جائیں اور بے جا بھیڑ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں یہ تمام چیزیں جو ہم نے سوچی ہیں اس کے اوپر ہم لگتار اپنی نظر رکھیں اور ان کو اچھی عادات کو نہ چھوڑیں یہ جو ہماری آگے آنے والی سٹریٹیجیز ہیں اس کی کامیابی جو ہے اس پہ بہت حد تک منصر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بطور پاکستانی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ ہم نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنے گرد کے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو ریلیکسیشنز ہیں یہ ریسٹرکشنز میں کمی ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے شکریہ آڈاپٹ زفر آپ پلیز شکریہ جیسا کہ کہا گیا اور وزیراعظم صاحب نے مشروع میں فرمایا کہ پاکستان میں جو تخمینیں تھے ہمارے اس کی نسبت کیسز بھی کم ہیں اور اموات بھی کم ہیں وزیراعظم صاحب نے ایران کا ذکر کیا تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کے اداد و شمار ہیں ایران میں اگر ساڑھے پانچ ہزار کے قریب ڈیتس ہوئی ہیں راؤنڈ باؤٹ تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں اب تک جو ہے وہ تین سو چھتالیس صرف ڈیتس ہوئی ہیں اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً اسی پچاسی فیصد لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے تو پاکستان میں جو اب تک پندرہ ہزار آٹھ سو کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے ان میں سے چار ہزار سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پر ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو چوہتر لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے تو یہ کچھ موٹے موٹے عداد و شبار تھے میں دو چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جس طرح وزیراعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری حکومت کی وزیراعظم صاحب کی بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے ان کی نگرداشت پر معمور ہیں تو وہ خود کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں لہٰذا اگین بینل اقوامی سطح پہ اور خاص طور پر کئی یورپین ملکوں میں تو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے اندر شرعہ جو ہے دس گیارہ فیصد سے زیادہ ان کو انفیکشنز ہوئی ہیں پاکستان میں یہ شرعہ بہت کم ہے لیکن بہرحال یہ تشویش کی بات ہے تو اس کے لیے ایک تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے لیے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا ہے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے اور یہ پروگرام جو ہے شروع ہو جائے گا اور یہ جو سبائی حکومتوں کی کاوشیں ہیں سلسلے میں ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا جائے گا اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں دو وجوہات کی بنیاد پہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے اب دستیابی کا مسئلہ نہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باہر سے نیشنل ڈیزاسٹر منیمنٹ آتھارٹی نے بہت ساری پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی اور دوسرے یہ ان نائنٹی فائیو کے علاوہ تقریباً تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے لوکل لوکلی پروڈیوس ہو رہے اور ان نائنٹی فائیو بھی اگلے ہفتے دست دنوں کے اندر پاکستان کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا اور لہٰذا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہنڈر پرسنٹ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہوں گے اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انڈی اے میں نے ایک خصوصی سسٹم اختیار کیا ہے کہ جس کے تحت جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ تمام بڑے ہسپتالوں میں براہ راست پہنچایا جا رہا ہے لہٰذا اب آپ کو یہ کمپلینٹ نہیں ملتی بلکہ ایشو جو اب ہے وہ یہ کہ یہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے مشاہدات یہ ہیں کہ اس کا کافی ایرریشنل یوز بھی ہو رہا ہے تو ہم جو قومی پروگرام جس کی میں نے بات کی اس میں ان تمام پہلوں کے اوپر کام کر کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور ان کو سپورٹ بھی دی جائے گی اور جس میں کہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ ٹرائیم لانچ ہوا اس میں دس لانچ ہوا اس سے زیادہ لوگوں نے ریجسٹر کیا ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ سترہ ہزار سے زیادہ اس میں ولنٹیرز جو ہیں ان کا صحت یا طب کے شعبے سے تعلق ہے وہ سارے ڈاکٹرز نہیں لیکن نرسیز بھی ہیں ان میں پیرامیڈکس بھی ہیں تو ابھی ہم نے ان کو ایک نیا کوسچنیر بھیجا ہے سترہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو اور ان سے ہم نے ان کی ترجیحات معلوم کی ہیں ان کی سپیشیلٹیز معلوم کی ہیں تاکہ پھر ہم ان کو ایسے کاموں پر معمول کر سکیں ان کے اپنے علاقوں میں ان کے اپنی یونین کامسلز میں ان کے اپنی تحصیلوں میں کہ جہاں وہ جو ہمارے ٹریسنگ ٹریکنگ اور کوارنٹائن کا جو پروگرام ہے جہاں پہ لوگوں کو ہاؤس آئیسولیٹ بھی کرنا ہے کوارنٹائنز میں بھی رکھنا ہے یا جو روٹین کی ہیلتھ کیر سروسز ہیں ان علاقوں میں تو ان میں پھر ہم ان کو اپنے ان کو یہ ذمہ داریاں دیں گے اور ان کو اس کام میں شامل کر لیں گے تو آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ قویشنئر موصول ہوا ہے تو پلیز اس کو بھر کے ہمیں بھیجیں تاکہ پھر ہم آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر زفر اچھا میں اب چاہوں گا کہ سانیا آپ جو اب تک احساس کا پروگرس ہے کدھر تک پہنچیں پلیز وہ بتائیں بزیراعظم صاحب آج احساس امرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ کا بائیسوان دن ہے اور اب تک چھاسٹھ لاکھ خاندانوں کو انداد دی جا چکی ہے بارہ ہزار روپے فی خاندان اکاسی عرب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں یہ رقم صوبوں میں کتنی جا رہی ہے زلوں میں کتنی جا رہی ہے تحصیلوں میں کتنی جا رہی ہے ہر صوبے میں زلے میں تحصیل میں کتنے حقدار ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے ایک پورٹل پہ شائع کی بھی ہے جو کہ پیس ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے پہ جا کے آپ اس کی تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اپنا صوبہ یا اپنا زلہ سیلیکٹ کر کے تحصیل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تمام نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں ان کو کتنی رقم کی ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جمع کر دیے گئے ہیں کتنے لوگوں نے پیسے نکال دیے ہیں کتنے پیسے ابھی تک اکاؤنٹس میں موجود ہیں شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے تقریباً دس دن پہلے شائع کر دی تھی میں یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ دورانا چاہتی ہوں کہ ہماری تین قسم کی کیٹیگریز ہیں جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں رقم کی ترسیل جو ہے وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں ابھی رقم کی جو تقسیم ہے ابھی جاری ہے اور اس دوسری کیٹیگری میں تمام وہ لوگ ہیں جو کہ 8171 کی SMS سکیم کے نتیجے میں ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں حقدار تھیرائے گئے ہیں فی الحال پورے ملک میں گلگت سے لے کے کراچی تک دس ہزار کیمپوں میں سینٹرز میں بینک ایٹی ایمز پہ ان لوگوں کو رقم کی ترسیل اس وقت جاری ہے یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے اس میں ہمیں دشواریاں بھی سامنے آ رہی ہیں روزانہ پانچ بجے ہم میٹنگ کرتے ہیں اپنے بینکنگ پارٹنرز کے ساتھ اپنے فیلڈ آفیسرز کے ساتھ ڈسٹرک گورنٹس کے ساتھ تاکہ ہم اس چیز کا جائزہ لے جائزہ لے سکیں کہ کہاں لیکویڈٹی کا مسئلہ آیا ہے یعنی کہ پیسے کی ترسیل کا مسئلہ کہاں آیا ہے کہاں ہمیں کنیکٹیوٹی کا مسئلہ آیا ہے کیونکہ یہ تمام چیز انٹرنیٹ کے ذریعے پورا آٹومیاتک سسٹم سے ہوتی ہے ڈیجیٹل سسٹم سے ہوتی ہے انگوٹھے لگا کے پیسے لے جاتے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا عمل داخل ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں مسائل آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کیلئے کیا ہم نے کرنا ہے جو لوجسٹک مسائل آ رہے ہیں ان کا بھی روزانہ ہم جائزہ لیتے ہیں اور جو بدنمان اناثر ہیں ان کے خلاف کارروائی کیلئے پورا جو حکومتی نظام ہے وہ بہت ہی متحرک ہے روزانہ کی بنیاد پہ ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے جو بھی ان معصوم لوگوں کی پیسوں میں کٹوتی کرتے ہیں پاکستان کی ٹیلی ویژن کی توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی دو ضروری اعلانات آپ تک پہنچانا چاہوں گی کیونکہ دو چیزوں کی لحاظ سے لوگوں کو لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں پہلے تو یہ کہ یہ کب ختم ہوگا اور جن لوگوں کو وہ میسج آیا وہ ہے کہ آپ کی جانچ پر تال ہو رہی ہے ان کو حتمی ایس ایم ایس میسج کب ملے گا تو میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگلے دس دن میں آپ کو حتمی میسج ضرور محصول ہوگا نمبر ایک نمبر دو کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جب وہ جاتے ہیں سینٹر اپنے پیسے نکالنے تو ان کے انگوٹھے کام نہیں کرتے یہ تمام نئے حق دار لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی نادرہ کے دفاتر میں ان کی انگوٹھوں کے نشان کی جو ویریفیکیشن ہے تو وہ دوبارہ سے ہونی ہے تو میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ حکومت بہت متحرک ہے نادرہ کے دفاتر کل سے بتدریج کھلتے جا رہے ہیں اور جن لوگ کو بھی یہ شکایت آئے گی ان کو نادرہ کے دفاتر میں ان کی انگوٹھوں کی ویریفیکیشن کے بعد رقم کی ترسیل میں آسانی آئے گی اسی سے ایک اور منسلک بات جو نادرہ کے دفاتر سے منسلک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حق دار خاندانوں میں جن میں سربراہ کی وفات ہو چکی ہے اور سربراہ کی وفات کا اندراج نادرہ کے ڈیٹا بیس میں نہیں ہوا ان کو رقم کی حصولی میں مشکلات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کو مشکلات ہیں مگر ان کو بھی نادرہ کے دفاتر میں جا کے اور ڈیٹھ ریجسٹر کروانی پڑے گی تاکہ ان کے خاندانوں میں جو دوسرے حق دار لوگ ہیں ان کے سی این آئی سی پہ رقم کی ترسیل کا میسج ان کو محصول ہو سکے اور ہم اس کی آؤثرائزیشن اپنے بینکوں کو جاری کر سکیں آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کو ہماری طرف سے تاریخ خوالہ حتمی میسج نہ آئے کیونکہ ہمارے طرف احساس کی طرف سے کہ وہ حقدار ہیں ان کو ایک آخری حتمی میسج آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی رقم اس تاریخ کو جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بار بار سنٹروں میں جائیں گے تو وہاں بہت لائنیں غیر ضروری لائنیں لگتی ہیں اور کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں ہم وہ لائنیں ہر صورت میں کم رکھنا چاہتے ہیں سماجی فاصلے کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کو احساس کی طرف سے ایٹ ون سیون ون سے ایس ایم ایس نہ آئے تب تک آپ لائنوں میں نہ لگیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایٹ ون سیون ون کا میسج ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بہت سے فیک میسجز جو ہیں وہ بھی مارکٹ میں سرکیولیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیلی فونز تک پہنچیں گے تو دھوکے میں نہ آئیے صرف ایٹ ون سیون ون کے میسج پہ ہی تاریخ والے میسج پہ اپنے پیسے لینے جائیے شکریہ سانیہ میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے میں کبھی بھی پاکستان میں اس طرح بلکہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہو مجھے یہ خوشی اس کی اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک پاکستان کو انشاءاللہ ایک فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور فلائی ریاست کے لیے یہ جو ڈیٹا بیس تیار ہو رہا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے پیسہ دینے کا یہ انشاءاللہ آگے ہمیں بڑی مدد کرے گا کہ ہم کیسے ایک سارے ملکوں میپ کریں ملک کے مستق لوگوں کو پاس ہمارا ڈیٹا ہو اور ہمارا مسلسل کوشش ہو ہو کہ ان لوگوں کو ہم کیسے اوپر اٹھائیں اور یہ چائنہ اگر آج ایک ازیم ملک بنائے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کہ اپنے نچنے طپے کو اوپر اٹھایا تھا اور تب وہ ایک ازیم ملک بنائے حماد ازل میں آپ چاہوں گا کہ آپ پلیز بتائیں یہ جو آپ نے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کا پروگرم بنائے ہمارا جو پروگرم لانچ ہوا ہے جس کی دو دن پہلے کابینہ نے منظوری دی ہے اس کا نام ہے وزیراعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکج اور اس پیکج سے پینتیس لاک چھوٹے کاروبار پاکستان میں مستفید ہوئیں گے پچاس ارب روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے اور اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار جن کا پانچ کلو وارٹ اور ستر کلو وارٹ تک کا سنتی کنیکشن ہے پانچ کلو وارٹ کا کمرشل اور ستر کلو وارٹ کا سنتی کنیکشن حکومت پاکستان جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے تو حکومت پاکستان اگلے تین ماہ کا ان کا بجلی کا بل ادا کرے گی ان کی پچھلی کنزمشن ہسٹری یعنی کہ ان کی پچھلی جو خپت ہے بجلی کی اس کو دیکھ کے تین ماہ کا جو کریڈٹ ہے تین ماہ کی جو رقم ہے ان کے آنے والے بل میں اگلے بل میں جو اگلا بل آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر جمع کرا دی جائے گی اور وہ یہ رقم اگلے چھ ماہ میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پینتیس لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوں گے پانچ کلو وارٹ کے جو کمرشل کنیکشن ہے پچانوے فیصد کمرشل کنیکشن کا وہ حصہ بنتے ہیں وہ مستفید ہوں گے اسی فیصد جو پاکستان میں سنتی کنیکشن ہے وہ ستر کلو وارٹ کے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا تمام انتظام کر لیا گیا ہے اور اگلا انشاءاللہ جو بل آپ کو میہ کے مہینے میں موصول ہوئے گا اس میں آپ کو آپ کے تین ماہ کے بجلی کے بل کی خپت کے لیے جو رقم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کا احساس پروگرام کے ساتھ اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ایک رپیہ دے گا یا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک لاکھ رپیہ وزیراعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں دیتا ہے تو حکومت پاکستان اس ایک لاکھ کے بدلے میں چار لاکھ رپی جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ساتھ ڈپوزٹ کرائے گی اور اس پیسے کا ہم کریں گے کیا یہ رقم استعمال مختلف سنتوں میں کاروباروں میں دکانوں میں کام کرتے تھے اور ان کے لیے ایک علیدہ پورٹل بنایا جائے گا احساس کے انڈر اور وہاں پہ ان کی ریجسٹریشن کرائی جائے گی اور ہفتے والے روز جب وزیراعظم یہ پیکج اناؤنس کریں گے تو وہاں پہ یہ تفصیلات بھی لی جائیں گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار مزدور ہیں جو بے روزگار افراد ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مستفید ہیں گے شکریہ شکریہ حماد میرے پاکستانیوں آخر میں دیکھیں ساری دنیا کے اندر کرونا کا امپیکٹ پڑا ہے زیادہ تر آپ نے امیر ملکوں کا دیکھ لیا امریکہ کیا کر رہا ہے کتنے انہوں نے پیسے اب تک ریلیف پیکج دی ہیں ان کے لیے آسان تھا بے روزگاروں کو پہنچنے کے لیے کیونکہ ان کے سارے جو بے روزگار ہیں وہ ریجسٹرد ہیں ان کے آنیمپلائیمنٹ بیورو جو ہے وہ سیدھے تر ریجسٹر کرتا ہے اور اس کے ذریعے حکومت کے لیے بڑا آسان ہے ان کے بینک اکاؤنٹس میں سیدھے چیک پیج دیں ہمارے جیسے ملک میں پاکستان میں جدر زیادہ تر ہمارا جو مزدور ہے جو دھیاری دار ہے وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تقریباً پجتر فیصد سے کوئی کہتا ہے اسی فیصد اس کے بیچ میں وہ لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں جو آم چھابڑی لگاتے ہیں یہ سب لوگ متاثر ہیں تو اس لیے ہماری جو جو میری گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی شروع میں کہ جیسے یہ ایک جب ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑا تو سارا ہمیں یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ کا تو اور پرابلم تھا ان کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے اور ان کے پاس اپنے یہ جو بیروزگار لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی مشکلات نہیں ہیں کیونکہ وہ سب ریجسٹرڈ ہیں لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بہت ایک ہمیں خوف آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں جدر ایک سالہ دن کام کر کے ایک چھابڑی والا یا ایک دھیاری دار اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ اگر بیروزگار ہو جاتا ہے اور ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے تو ان کے لئے تو ان کے پتہ نہیں آیا اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر لہٰذا یہ پہلے تو احساس کیش پروگرام ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے یہ بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ میں ہفتے کو انعنونس کروں گا اور اس کی تفصیل آپ کو دوں گا یہ بہت بڑا پروگرام ہے کوشش یہ ہے کہ جو لوگ بچ جائیں ایک اور بیس لاکھ خاندان کو امیڈیٹلی انشاءاللہ جو کیش پہنچ جائے گا یہ جو ہمارا بارہ ہزار کا پروگرام ہے تو جو بچ جائیں گے انشاءاللہ وہ جو ہم اب ریجسٹر کریں گے سیڈیڈے سے شروع کریں گے اور پھر جو ہمارے یہ ٹائگر فوس ہے یہ ہر یونین کاؤنسل میں جا کے ڈیسک ڈیسٹ رکھے کی وہاں ریجسٹر کرے گی ان لوگوں کو اور ان میں سے کئی صفیق پوش بھی ہیں جو گشکل میں ہیں ان کو ریجسٹر کرے گی اور پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک آپ جو مجھے فنڈز دیں گے پرائم منسٹر ریلیف یہ کرونا ریلیف پہ ہیں ایک وہ ایک روپے آگر وہ آئے گا ان کو دینے کے لیے بیروزگاروں کو تو چار روپے گورنمنٹ آف پاکستان دے گی اس کے ساتھ سو ایک لاکھ اگر وہاں سے آئے گا تو چار لاکھ پانچ لاکھ ہمارے پاس ہو جائے گا پیسہ دینے کے لیے یہ جو بیروزگار ہمارے مزدور ہیں سفید پوش لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی پروگرام شروع کریں گے لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ ہم وہ وقت گزار لیں جب جب تک ہم لوگ ڈاؤن کم کرتے جائیں وہ جس طرح آپ کو دیکھ لیا کہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فیصل پورے جو جو نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے آپریشن سینٹر ہے وہ ہر روز ایویلویٹ کرتا ہے اس کے مطابق جا رہے ہیں سوبوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم دیکھیں گے ہم ہم یہ ایز ڈاؤن کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے کبھی بھی گورنمنٹ اتنے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تو ان تک تو صرف جب تک ہم روزگار نہیں دیتے اور ہم روزگار کے موقع نہیں فرام کرتے جس طرح کنسٹرکشن ہے جس طرح انڈسٹری ہے جس طرح ٹیک سٹائل ہے تو تب تک تو پوری طرح لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ملے گا لیکن اب سے تب تک انشاءاللہ کوشش کریں تک زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو مشکل وقت ہے یہ ایک پوری قوم اس کا مقابلہ کر کے جیتے گی اگر گورنمنٹ آپ کو صرف کہتی ہے کہ جی اگر ہم مسجدوں میں جانا ہے تو آپ اپنے اندر فاصلے پیدا کریں سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو ہم سب کا ہے اگر ہم جیسے جیسے کھولیں گے اور ہمیں کھولنا ہے جس طرح ایران نے کھول لیا ایران کے ہمارے بہت بلہ علاقات ہیں انہوں نے زیادہ ہمارے ساتھ سے اپنے ملک کو کھول دیا کاروبار کے لیے اور اگر مصر اس طرف نکل گیا ہے تو جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے لیکن اس کی کامیابی تب ہوگی کہ اگر قوم مل کے خود ذمہ داری لے قوم ذمہ داری لے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈسپلن کرنا ہے ہم نے بچنا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے جب زیادہ لوگوں کو کٹھے ہو جائیں تو ہمیں خود ذمہ داری لینے پڑے گی اور میں مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ جی اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو مسجدیں بند کر دیں نمازی وہاں جائیں وہ کام کروانا جو کہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے وہ ایک ذمہ دار قوم نہیں کرتی ایک ازاد قوم اس طرح نہیں کرتی اور میں وہی چاہتا ہوں کہ اپنی قوم ہم ایک ذمہ دار قوم بن کے مقابلہ کریں اس کا سب اکٹھے مل کے اس 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 مشکل وقت سے نکلیں میں آپ کو اپنی حکومت سے یقین دلاتا ہوں کہ سارا وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ مختلف جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور کروانا کی وجہ سے اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کی ہمارے پہ اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کروانا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کے لیے یہ جو لوگ ڈاؤن کے اثرات ہیں اس کا ہمارے نچلے طبقے پہ کمزور تب تب غریبوں پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر سے کم سے کم بوجھ پڑے شکریہ اور پاکستان پاہند آباد